موسیقی اسلام علیکم میٹو فیملی کیسے ہیں آپ امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے اور میں تقریباً جو ہے نا فجر میں اوٹ گئی تھی اور آج میں سوچتی میں کیا ویلوگ بنا کیونکہ میری جو ہے نا کوئی طبعیت بھی ٹھیک نہیں چل لیتی پر میں فجر میں اٹھی اور میں نے نماز وغیرہ پڑھی اور سب کے لئے میں نے بہت دل سے ندھیر دعایں مانگے اور نا آپ نماز کی پابندی کیا کریں نماز ساری جو مسئلے کا حل جو ہے نا سارا سلوشن جو ہے وہ نماز ہے نماز اور قرآن کیا پابندی کریں گے یہ کیا نا آپ کو دل کو بہت زیادہ سکون ملے گا بیچ میں میری طبعیت بھی ٹھیک نہیں چل لیتی اور میں بیچ میں جو ہے نماز میں گیب دے رہی تھی اور قرآن پاک بھی گیب دینے لگی تھی میں کیونکہ فجر کی نماز پڑھتے سوچتی یہ کہ زہر کی نماز نہیں پڑھتی تھی اثر کی پڑھ لیتی پھر میں اشک نہیں پڑھتی تھی پر یہ سوچا کہ اب رمضان و شریف بھی قریب ہیں اور میں نماز کی پابندی کرنے لگ جاؤں تو بہتر ہے یہاں میں بریک فاسٹ کرا بنا رہی تھی اور علی کے بابا کو جو ہے نماز میں روٹی تلکی دیتی ان کا آج کچھ موڑ لیتا سارا لکھا اور دو کب چائے بنا رہی تھی میں نے علی کیونکہ چائے پیتے نہیں ہیں اور یہاں میں نے بریک فاسٹ میں اپنی جو روٹین ہوتی ہے ڈیلی روٹین بریک فاسٹ میں یہ ہوتا ہے یہ انڈا پرانٹھا ہوتا ہے یہ رب روٹی ہوتی ہے یہ کچھ ایسا ہوتا ہے اچھا علی جو ہے نا کبھی کبار جو ہے نا وہ کیا کہتے فروٹ وغیرہ کھا رہے تھے میں نے اپنے لیے نا سامویش وغیرہ بنا لیتے بریک فاسٹ میں اور یہاں میں برطن وغیرہ دھول کی بریک فاسٹ پر ہمیں کر دیا تھا برطن ہاتھ کے ہاتھ میں دھولیتی ہوں تاکہ یہ جوہاں ہو جائے تھے نا پھر میرا کام جو ہے نا پڑا رہتا ہے وہیں اور یہاں میں جھاڑو بغیرہ تھی اور آج یہ بھی تھے کہ ہم مجھے نا ہوسپیٹل جانا تھا اپنا چیک اپ کرانا تھا اچھا میں آپ کو یہ بتاؤں کہ ابھی جو اس سے پچھلا ویڈاگ بنایا تھا تو اس میں نا علی کی جو بابا آئے تھے وہ میں نے اصل میں نا ویڈیو نا پرائیوٹ کر دی کچھ لوگوں نے دیکھی بھی یہ ویڈیو اور اچھے کمنٹس بھی دیئے پر وہ مزاک کر رہتے ہیں میرے ساتھ اور میرا بہت خیال کرتے ہیں بہت زیادہ میری کیئر کرتے ہیں وہ ویڈیو بنا رہتے ہیں اور مجھ سے مزاک کہتے ہیں میں ان کو میں ہی ویڈاگ بنا رہی تھی کہ آپ ایسا کریں ویڈاگ بنائیں ویڈاگ بنائیں میرے ساتھ بنائیں تو وہ مزاک کرتے کرتے ہیں وہ مزاک بنائے اور وہ جو ویڈاگ جو ہے میرے بیٹے نے ویڈاگ اپلوڈ کر دیا تھا اچھا مجھے پتا رہی تھا ویڈاگ اپلوڈ بھی کر دیں گے اچھا میں نے اپنا جو اصول میں ویڈیو ڈال کے میں جلدی چیک نہیں کرتی ہیں تو میں نے جب اپنا موبائل چیک کر رہا تو ان کے باپا کیا جو ویڈیو ٹلی ہوئی تھی تو وہ مجھے کہہ رہے لگے کہ میری ویڈیو ڈال دی اٹھا گئے میں نے کہا بس وہ مزاق وزاق میں ہم نے ڈال دی تھی بیسے وہ میری بہت کیار کرتے ہیں وہ ویڈیو میں مزاق کر رہے تھے دوائی وغیر کے پارے میں جو بھی میں ڈیزر ہمارا کے پارے میں بات کر رہے تھے وہ جوک کر رہے تھے کیونکہ ان کے عاد مزاق ویڈیو کرتے ہیں اور جس دن میری زیادہ بیت خراب ہوتی تو وہ زیادہ دیل جو ہی کرتے ہیں زیادہ مجھے اور یہ ہے کہ میری گھر کے کام میں اور بہت ساری باتوں میں بہت ساری چیزوں میں میری کافی ہیلپ کرتے ہیں بہت کیار کرتے ہیں اور اگر آپ کا حضبین اچھا ہو اور کیار کریں تو آپ سمجھے ففٹی پرسن تو وہیں ٹھیک ہو جاتے ہیں جب میں روٹیاں وغیرہ بنا رہی تھی اور آج میں نے آلومٹر کا سالن بنائے اور یا میں نے روٹیاں بنائے روٹیاں کی یہ ہے ہے کہ میں رات تک کی روٹیاں بناوں گی کیونکہ گیس کے روڈ شیڈنگ ہے اور ہماری جو پاکستانی مائیں وہ تمام پرشان ہیں اس گیس لوڈ شیڈنگ کی وجہ سے گیس بہت لوڈ شیڈنگ کی پرابلم ہوتی ہے اچھا میں نے یہاں پیاس ہونا بان کری اور میں آگرک لسن ڈال دیا ہم اچھا آگرک لسن چھوڑ کر کے رکھتی ہوں فریج کے اندر اور میں نے موٹر موٹر ٹیمارٹر کاٹ لیتے ہیں اچھا مجھے یہ ٹینشن بھی تھی کہ گیس چلو جائ کی گیس کی ٹینشن نہ لگتی مجھے ہوسپیٹل کی ٹینشن نہ لگتی تو میرے حزبن مجھے یہ کہتے ہیں کہ ساری ٹینشنیں لے کے بیٹی آتی ہو تو جب بھی تمہاری شکر جو ہے نا کنٹرون لیتی ٹینشن نہیں لیا کرو آ کے پکا لیں گے مگر آ کے پکانے کا وہ ہی مسئلہ کا حال ہی نہیں جب آئیں گے جب تک تو گیس جا چکے ہوگی کیونکہ اب رات تو رات دن میں بھی گیس پانونے لگے ہیں اور ہماری جو پاکستانی مائیں ہیں وہ اتنی تھگ تنگ آگئ گیس سے آپ جہاں بھی دیکھیں جو بھی سنیں بس ایک ہی شکریت کرتے ہیں الیکٹسٹی کی تو پرابلم تھی پر گیس کی لوٹ شیڈنگی زیادہ یہ ہو گئی اچھا یہ ہے کہ اب میں یہ کر لیتی ہوں روٹن کے ساب سے میں سالن جو ہے نا جب گیس آتی ہے گھنٹا دی گھنٹا تو میں جو ہے نا روٹی یہ نا دونوں ٹائم کی پکا لیتی ہوں اور سالن بھی جو ہے نا میں دونوں ٹائم کا پکا کے سچوڑ کر لیتی ہوں فریج میں اور یہاں میں نے ہاف کے جی آلو لیے اور میں نے ہ خانداد بنا رہتی ہے اور کیا کہتے ہیں آلو مٹر بنانے کے بعد یہ ہیں جو میں نے مسالہ وغیرہ آٹ گا رہا تھا یہ سبزی مسالہ میں نے ہوم میٹ مرمہ خود بنائی تھا میں نے اسے دیگانی وغیرہ مسالہ چوڑتا ہے وہ میں خود بنہتا ہے بھار اسے بہت کم میں که آ چیزوں کو دیگانی مسالہ وغیرہ بنا لیتی ہوں مجھا یہاں میں نے تیما کی طواب موٹے اُڈی موٹے موٹے میں نے کھٹے تے اور یہ دیکھیں کتنے اس کو میں نے بھون لیا ہے یہ ہے اللہ حلک ہے یہ ہے مطر کا سمجھے جانے کو ہے اور سبزیں اتنی مہنگی ہو گئی ہماری پہنچ سے بہت دور ہو گئی مگر یہ ہے کہ جو بھی ملتا ہے تو سبر شکر کر کے اللہ کا شکر ادا کر کے کھا لینا چاہیے مطر نے ہوں میں اس جب میں نے صالدہ بنا لیا اس میں لازم میں نے ہرہ دنیا ہرہ دنیا اور مطر زیدیں ایک س Gonzراد پی AGتال کر دیر ہے ویچھکے تھی وہ میں نے کلاس پانی ہو چیزے ٹریک پیچھے 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 گی گی گیا اچھا آپ اپنے کچن کا سارا کام کر لیتے ہیں دو ٹائم کی روٹی بھی ساتھ مگر بہت تھک جاتے ہیں اور میرے شادی کے بعد ہم پاکستانی موم ہیں اپنا آپ کو بہت کم ٹائم دیتی ہیں اور اتنا ٹائم ہو گیا تھا مجھے جاتے ہیں ککنگ میں کام میں اتنا ٹائم ہو گیا تھا اور میں جب میں ہسپیٹل پہنچی تو کافی لیٹ ہو گئی تھی ہسپیٹل جانے کے بعد اور یہ ہوا کہ میرے جو آپائیمنٹ تھا کینسل ہو گیا اس لیے کیونکہ میرا جو ڈاکٹر تھا وہ ہے نا چھے بچے میں پہنچی تھی اور ڈاکٹر میرا چلی گئے تھا میں اپنے ہسپیٹل سے کھڑا ہوں کہ یہی دسکرس کر رہی تھی آپ کیا کیا جائے انہوں نے آئی دیا کہ میں اچھا میری امیوں میں قریب ہیتی ہے تو میں سوچھا کہ آپ ایسا کریں چلیے ہیں آپ کی پول آ رہی ہے آپ کام پر چلیے ہیں میں نے اپنے بیٹی کی ساتھ رہی انشاء اللہ ڈاکٹر کیا لہافیز